اب جنتہ کے بیٹ جائیں گے آخر یہ فیصلہ اب جنتہ کے بیٹ جانے کا کیوں لیا گیا دیکھیں جنتہ کی عدالت سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے لوگ تنتر کے اندر اروند کیجریوال جی نے فیصلہ اس لیے لیا کہ آج ان کے اوپر جھونٹے منگڑھن بے بنیاد آروب جو بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ لگائے جا رہے ہیں وہ دلی کی جنتہ پرچند بہومت دے کر دھوست کرے گی اس کو پراجت کرے گی اور ان آروبوں کو دلی کی جنتہ سیرے سے خارج کرنے کا کام چناؤں میں کرے گی پرچند بہومت سے سرسٹھ اور باسٹھ سیٹے پہلے بھی لے کے کیجریوال جی جیتے ہیں اس بار پھر سے جیتیں گے اروند کیجریوال دیس کے وہ ایماندار نیتہ ہیں جنہوں نے بچوں کے لیے سکچا فری کیا علاج فری کیا بجلی فری کیا پانی فری کیا بزرگوں کی تیرتیات طرف فری کی ماتوں بہنوں کے لیے بس کی آتنا فری کی اور اس کے باوجود منافع کا بجٹ دیا ایک بھی بھادپاس شاسیت راجب بتائیے جہاں پہ اسکول اتنے بہتر کیے گئے ہوں جہاں پر بجلی فری ہو پانی فری ہو علاج فری ہو گجرات کے اندر دیس کے پردھان منتری کو ستائیس سال کے بعد ٹینٹ کا اسکول بنانا پڑا جب عام آدمی پارٹی وہاں چناؤ لڑنے کے لیے گئی تو کیجریوال جی نے ایمانداری سے ڈلی کے لوگوں کی سیوہ کی ہے اور انہوں نے آج سوال پوچھا ہے ڈلی کے لوگوں سے کہ میں ایماندار ہوں کیا گنہگار ہوں یا آپ اپنے ووٹ کی طاقت سے فیصلہ کیجئے گا لوگتنٹ میں سب سے بڑی عدالت جنتہ کی عدالت ہے اور آپ دیکھئے گا جنتہ آنے والے چناؤں میں اس بات کا جواب دے گی اور انہوں تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ نومبر میں چناؤں کرا لیں نومبر میں چناؤں کرا لیں پتہ چل جائے گا اسی بات کو لے کر چرچائیں بھی ہیں کہ آخر آم آدمی پارٹی کیا جلدبازی کر رہی ہے وہ کیوں چاہتی ہے کہ نومبر میں چناؤں ہو جائیں جبکہ اس کا ایک سمیں نردھارت ہے اگلے سال فروری نہیں پردھان منتری جی تو بار بار کہتے ہیں دیس بھر کے چناؤں ایک ساتھ ہونے چاہیئے تو مہاراستہ کا چناؤں نومبر میں ہو رہا ہے نومبر میں یہاں کبھی چناؤں ہو جائے اس میں کیا سمجھ سے ہے اگر وہ چناؤں سے ان کو کوئی ڈر نہیں ہے تو چناؤں ساتھ میں کرا لیں فیصلہ ہو جائے گا سنجھے سنگھ جی اب کیونکہ سی ایم پر دیکھئے جی جی بولیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دلی کے لوگوں کی ایمانداری سے سیوہ کرنے کا کام کیجریوال جی نے کیا ہے دلی کا ایک ایک بچہ اس کے پریوار کے لوگ جانتے ہیں کہ یہاں سکولوں کو کتنا بہتر بنانے کا وسوس طریقہ سکھا کرنے کا کام دلی میں کیجریوال جی نے کیا محلہ کلینک بنانے کا کام کیا بزرگوں کی تیر تھیاترہ کرائی ماتاں بہنوں کے لیے بس کی فری آترہ کی تین سو یونٹ بجلی فری اور چوبیس گھنٹے بجلی فری پانی فری اتنا کام اور اتنی دوسواریوں میں اتنی مصیبتوں میں اتنی آلچنوں کے باوجود یہ سارے کام کر کے کیجریوال جی نے دکھائے لیکن ان کو بار بار بدنام کرنا بار بار ان کے اوپر جھونٹے آروپ لگانا تو آج انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اب دلی کی جنتا جواب دے گی بی جے پی کو اور بی جے پی اس دیس کی سب سے بھرست اور بے ایمان پارٹی ہے دیس کے پردھان منتری اور دیس کے گریہ منتری موڈی اور امیش شاہ نے سی بی آئی ای ڈی کا میسیوز کیا ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے بھی سابق ہو گیا تو تا کہہ دیا ہے لیکن جو آروپ ان پر لگے اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے جو ایمیج کیجریوال کی تھی یا آم آدھی پارٹی کی تھی اس پر کچھ ڈینٹ لگتا ہوا یہاں پر لگا کیونکہ جو ویروتی ہیں آپ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کی اور سے کوشش ہے چناؤں سے پہلے ڈامیج کنٹرول کی تو وہ تو جھونٹے آروپ لگا رہے ہیں کیا ملا کیجریوال جی کے گھر سے کوئی سمپتی ملی کوئی گہنا ملا کوئی پیسہ ملا کوئی برامدگی ہوئی کیا ملا مانیشری سعودیہ کے گھر سے کیا ملا ستین جین کے گھر سے کیا ملا اب بتائیے نا آپ نے جھونٹی کہانیاں کھڑی کی جھونٹے آروپ لگائے سترہ مہینے سعودیہ جی کو جیل میں رکھا پانچ چھے مہینے تک آپ نے ایروند کیجریوال جی کو جیل میں رکھا مجھے پکڑ کے جیل میں رکھا تو آپ کا مقصد تھا آم آدمی پارٹی کو توڑنا آپ کا مقصد تھا آم آدمی پارٹی کی سرکار کو گرانا جو پریوگ آپ نے مہاراسترہ میں کیا مدھ پردیس میں کیا کرناٹک میں کیا ارونہ چل میں کیا اتراخن میں کیا وہی پریوگ آپ دلی میں کرنا چاہتے تھے وہی پریوگ آپ پنجاب میں کرنا چاہتے تھے وہی پریوگ آپ آم آدمی پارٹی پہ اور عربند کیجریوال پہ کرنا چاہتے تھے اس پریوک کو عربند کیجریوال جی نے اپنے ساحس بہادری اور ججبے سے بپل کرنے کا کام کیا اور آم آدمی پارٹی چٹان کی طرح مضبوطی سے کیجریوال جی کی آگوائی میں کھڑی ہے اب جو بات ہے وہ سی ایم پد کو لے کر آ رہی ہے کیونکہ عربند کیجریوال دنگے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے آپ کون سا وہ چہرہ ہوگا پارٹی کے اندر جو سی ایم پد کی ریس میں ہے اس کے لئے کیجریوال جی نے کہا ہے وہ ویدھائک دل کی میٹنگ میں فیصلہ ہوگا کہ کون اگلا مکھے منتری ہوگا ڈلی کا سنجھ سنجھ سنگھ جی آپ ہیں کیا سی ایم پد کی ریس میں نہیں نہیں میں آپ جو بات کر رہی ہوں باتیں کیجئے ہم لوگوں کیوں بیچ میں لے کے آ رہی ہیں وہ ویدھائک دل کی بیٹھک میں ویدھائک موسکان بہت کچھ کہہ رہی ہے کتہی کچھ نہیں کہہ رہی ہے کسی کنفیوزن میں نہ رہی ہے نہ اپنے درسکوں کو ڈالی ہے ویدھائک دل کی بیٹھک ہونے دیجئے اور اس کا فیصلہ ویدھائک دل کی میٹنگ میں ہوگا ویدھائک دل کی بیٹھک تو ہوگی لیکن اس سے پہلے بی جے پی کا یہ بھی کہنا ہے یہ بھی آروب ہے کہ اروند کیجریوال جی نے جو دو دن کا سمیں یہاں پر لیا ہے وہ اسی لئے لیا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں ان کی بی جے پی کا نام میں نے پہلے ہی میڈم رکھ دیا ہے بے سرم جھٹھا پارٹی جھوٹ بولنے کا کام ہے ان کا اسی کام میں وہ لگے رہتے ہیں ان کی ٹریننگ جھوٹ بولنے کی ہے اس لئے ان کی کسی بات پر ٹپڑی کرنا ڈیلی کی جنتہ کا سارا کام اروند کیجریوال کریں گے فروری میں نومبر میں جب چناؤ ہوگا مکھے منتری بنیں گے پرچند بہومت سے جیتیں گے اور آپ دیکھئے گا جو ہمارا آج سے کیمپین شروع ہوا ہے کہ ڈلی کی جنتہ یہ تین کرے گی کیجریوال ایماندار ہے یا گنے گار ہے بہت شکریہ اپنا وقت ہمیں دینے کے لئے سنجا سنگھ جی تو آم آدھی پارٹی نیتا سنجا سنگھ کو آپ یہاں پر دیکھ رہے تھے جن نے کہا کہ ویدائیدل کی بیٹھا کھوگی اس کے بعد چہرہ یہاں پر تاہ کیا جائے گا کہ اب یہ سی ایم پد مکھی منتری پد آ کر کس کو دیا جائے کیونکہ دو دن بعد عربیند کیجریوال سی ایم پد سے اپنا ستیفہ دے دیں گے اور اس کے بعد جو پرکریہ ہے اس کے تہت ایک اگلا چہرہ یہاں پر چنا جائے گا جس کے لئے ویدائیدل کی یہاں پر بیٹھا کھونے والی ہے